مافی تلافی ہو جائے وہ پھر ہم نے ایک سال میں نے فروخ نے فرت نے زبیر نیازی ہے ایک وہ ہم کوئی سٹوڈنٹ بارڈی تھی ہماری کوئی ڈیر سوہدے دار تھا سٹوڈنٹ نے وہ اکراس پارٹی لائنس ہم نے سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بنائی تھی ان دنوں میں میں نیا نیا لاؤ کیا ہوا تھا تو میں کالیج سے پاسر ٹو آوا تھا تو یہ میں یو سیل سے کیا تھا تو یہ سارے اکراس پارٹی لائنس پیپل پارٹی کی بھی لوگ تمائے تھا تو ہم نے سٹوڈنٹ کا ایک لامز کا پجاب انیورسٹی کا ہم نے ایک پورا پلیٹ فرم بنایا تھا تو یہ اس وقت ہم سڑکوں پہ سال ایک کٹھے رہے ہیں ہتم ہوگی بلکل ایسے بسم اللہ کریں آج چھیک ہلکہ بلکہ شروع کرتے ہیں وہ کٹ ہوتے ہوتے میں ٹائم لگ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ آج آتشریف لائے ملکی حالات اس وقت بہت ہی ایک اہم موڑ سے گزر رہے ہیں اور سٹنگ گورنمنٹ جو ہے ٹی وی پہ خطاب کرتے ہوئے للکاریں مار رہی ہیں اور اس طرح کا کبھی معاملہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر بیٹھ کر یہ تھریٹ کرے کہ اگر مجھے نکالا تو میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں یہ بوکلاہٹ کی نشانی ہے کہ جب ملک کے اندر آپ نے ڈلیور نہ کیا ہو اور کسی قسم کی ملکی حالات میں بہتری نہ آئی ہو تو پھر اسی طرح کے کھوکلے نارے لگائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مجھے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا تو خطرناک تو آپ اب بھی نہیں ہیں ہم تو اب بھی آپ کو خطرناک نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز پارٹی کے ادھے داران سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی میں ہمیں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا اور یہ بات اس لیے سچ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پارٹی کے اندر سے جو آزیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ احمد جواد صاحب جس طریقے سے ان کے مرکزی سیکٹی انفرمیشن ہیں انہوں نے آکے اپنی پارٹی قیادت کی خلاف آواز اٹھائی تو جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہوتی ہے اس میں سے چھلانگ لگانے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یہ اسی ستھلے کی ایک کڑی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بغیر جانگیر ترین کے جہاز کے اور بغیر باقین کے کئی قریبی ساتھی ہیں جو آج کل ان سے ناراض ہیں ایک ساتھی نے پنجاب کی وزارت سے بھی استیفہ دیا تو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جب آپ کو اپنے ہی ساتھیوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا وہ تو چلیں ایک اس کی لوجسٹکس اپنی جگہ پہ مگر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام بائی الیکشنز میں خیبر پختونخواہ سے لے کے سندھ سے لے کے پنجاب سے لے کے بلوجستان تک پاکستان کی عوام آپ کی خلاف واضح فیصلہ دے چکی ہے وہ وزیر آباد ہو وہ ڈسکا ہو وہ خوشاب ہو وہ خانے وال ہو وہ لاہور ہو وہ نوشیرہ ہو وہ چاہے خیبر پختونخواہ کا لوکل بوڈیز کا الیکشن ہو تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب آپ اپنے اس صوبے میں جس میں ساڑھے آٹھ سال سے آپ کی حکومت ہے اس میں آپ مردان اور پشاور جیسے شہر ہار جائیں تو اب نوشتہ دیوار ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ابھی گورنمنٹ میں ہیں آئیں اپنی مرضی کے کسی شہر میں کوئی ایک جلسہ کر کے دکھائیں یہ سرکاری مشینری کو ہٹائیں اور عوام سے آکے بات کریں کیونکہ میں نے جو آن گراؤن پوزیشن دیکھی ہے ہم جو لوگوں سے ملتے ہیں گلی محلوں میں بازاروں میں چوکوں چراؤں میں لوگوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری غربت کی وجہ سے جو غم و غصہ ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بائی الیکشنز میں لوگوں کے تاثرات تھے وہ قابل بیان نہیں ہیں لوگ کن کن القاباد سے عمران خان کو اور اس جماعت کو نوازتے ہیں اور کراچی جیسے شہر میں آپ دیکھیں چھٹے نمبر پہ فیصل وارڈا کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر پی ٹی آئی چھٹے نمبر پر آئی لاہور کی الیکشن میں راہ فرار اختیار کی گئی اور اپنے کاغذ ریجیکٹ کروائے گئے تاکہ عوام کے سامنے جا کر ووٹ مانگ کر ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ شاید ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور وقت لگے گا ان کو یہ سمجھ آتے ہوئے کہ زمینی حقائق ہے کیا کیونکہ اسلامباد میں بیٹھ کر زمینی حقائق کا اس طریقے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کارکردگی تو اس طریقے سے تھی ہی نہیں اور اس میں معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں ایک ہی بیانیہ ان کے پاس بچا تھا وہ جھوٹا اور کھوکھلا اعتصاب کا نعرہ تھا اس میں بھی انہوں نے اپنی ناکامی آپ تسلیم کر لی ہے شہداد اکبر سے جو استیفہ لیا گیا وہ اس بنیاد پر لیا گیا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی عمران خان صاحب نے آپوزیشن کے موقف کی تائید کی اور میں تو پچھلے دو ہفتے سے کہہ رہا تھا کہ یہ شہداد اکبر فارغ ہونے والا ہے اور اس سے پہلے میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ شہداد اکبر انقریب ملک چھوڑ کے بھاگے گا ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ میں بات کر چکا ہوں تو ہمیں یہ خدشہ موجود ہے کہ ساڑھے تین سال اس ملک میں جھوٹے اعتصاب کے نام پر بدترین انتقامی کاروائیاں کروانے والا شخص جس سے کل استیفہ لیا گیا ہے وہ اس ملک کی تباہی کا برابر کا ذمہ دار ہے اور میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شہداد اکبر کیونکہ بھاگنے کے منصوبے بنا رہا ہے فیل فار اس کا نام ای سی ال کے اندر ڈالا جائے اگر اگلے چار دنوں کے اندر اس کا نام ای سی ال میں نہیں ڈالا جاتا ہم بقاعدہ درخواست دیں گے کہ شہداد اکبر کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے اور نہ صرف یہ یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کس قانون کے تحت قائم کیا گیا اس ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے چند سوالات ہیں کہ اس ایسٹ ریکوری یونٹ نے قوم کا ارمو روپیہ خرچہ تنخواہوں کی مد میں بیرون ملک دوروں کی مد میں تحقیقاتی جو ان کا پروسس تھا اس کے دوران تو وہ جو ارمو روپیہ خرچہ گیا ہے غیر قانونی طور پر اس کا کون ذمہ دار ہے اور وہ پاکستانی عمام کے ٹیکس کا پیسہ وہ کون واپس لائے گا استیفہ لینا کافی نہیں ہے شہداد اکبر کے خلاف جی ایٹی بننی چاہیے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اس نے ایسٹ ریکوری یونٹ میں بیٹھ کے اعتصاب کے نام پہ جو انتقام کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اس کے اندر قوم کا جو پیسہ خرچ ہوا اس کی واپسی کیسے ممکن ہوگی اور ایسٹ ریکوری یونٹ میں بیٹھ کے شہداد اکبر نے ایسٹ بنائے بھی اسی لاہور شہر میں بیدیاں روڈ پر ایک نئے فارم ہاؤس کی تعمیر کی گئی یہ اقتدار میں آنے سے پہلے یا جب آپ مشیر لگے اس سے پہلے تو آپ کا لاہور میں کوئی فارم ہاؤس نہیں تھا تو یہ فارم ہاؤس آپ نے کن ذرائع سے بنایا اور اس کو ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا یہ میرا شہداد اکبر سے سوال ہے اور جو ان کی سپین کے اندر پراپٹی ہے اس حوالے سے بھی وضاحت کی جائے کہ وہ انہوں نے اپنے اہلیہ کے نام پہ یہ پراپٹی کیوں رکھی ہوئی ہے تیسرا میرا سوال شہداد اکبر سے یہ ہے کہ جب آپ کے بھائی پر یہ الزام لگا کہ وہ راولپنڈی کی ایک زمین پر قابض ہونے کے لیے سرکاری مشیندی استعمال کرتے ہوئے موقع پر پہنچے تھے تو آپ نے اس زلے کے ڈی سی اور سی پیو کا تبادلہ کروایا یعنی آپ کا بھائی غیر قانونی کام کرے اور اس کی سزا انتظامیہ کو بھگتنی پڑے شہداد اکبر کے جرائم کی فیرست ناختم ہونے والی ہے ہم بھرپور قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے تحت جو ایسٹ بنائے گئے ہیں اس کا ایک ایک پائی کا آپ کو جواب دینا ہوگا اس طرح آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ نے اس ملک کے ایک ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا صحافیوں سے لے کر سیاست دانوں سے لے کر آپ نے ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کروایا اس ایسٹ ریکوری یونٹ نے آج تک آٹے کی جو چوری تھی اربو روپے کا سکینڈل تھا اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا اربو روپے کی چینی چوری ہوئی اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا عدویات کا سکینڈل ہے مالم جببہ کا سکینڈل ہے آج اشیاء خردنوش مہنگی ہیں کیونکہ آپ نے مافیات کو پروان چڑھایا تو یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام نہیں تھا ایسٹ ریکوری یونٹ نے تمام طوپوں کا رخ صرف اور صرف اپوزیشن پر رکھا اور اپوزیشن کے نمائندوں کو ایک کے بعد ایک پکڑ پکڑ کے اندر کیا تو اب آپ کی باری آنے والی ہے شداد اکبر صاحب استیفہ کافی نہیں ہے استیفہ سے بات اب نہیں بنے گی آپ کو ہر چیز کا یہاں پر حساب دینا ہوگا اور آپ سے حساب لیں گے اور یہ جو عمران خان صاحب نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی اپنے اس خطاب میں اور کہا واضح الفاظ میں کہا کہ عدلیہ اس ملک پر رحم کرے آپ کو شرم نہیں آئی یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین کے خلاف بغیر ثبوتوں کے ایک ایک کر کے ان کے خلاف فیصلے دیے جائیں ان کو جیلوں میں بند کیا جائے اپنی دفعہ آپ بی آر ٹی کا بھی سٹے لیتے ہیں آپ فورن فنڈنگ کا بھی سٹے لیتے ہیں آپ کا جہاں دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے آپ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں تو تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ میں نے ستائیس مرتبہ سٹے آرڈر لیا ہے بی آر ٹی میں میں نے فورن فنڈنگ میں صدا کی ہے کہ سارے معاملے کو سیغہ راز میں رکھا جائے اور آج آپ عدلیہ کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنے مخالفین کو بند کرنا چاہتے ہیں یہ اس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جس کے ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کروایا بدنیتی پر مبنی ریفرنس دائر کروایا آپ کیا چاہتے ہیں آپ آج ناکام ہو چکے ہیں تو آپ آج ہر کسی کو للکار رہے ہیں آپ باہر آ کر تو دیکھیں عوام میں نکلیں تو صحیح آٹے دال کا بھاؤ اصل میں عوام آپ کو بتائیں گے یہ محورتا نہیں یہ محورتا نہیں یہ محورتا تھا کسی زمانے میں اب یہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ سے یہ محورتا نہیں رہا آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا لوگ بتائیں گے بجلی اور گیس کے بل دکھائیں گے جہاں جہاں سے کنٹینر تو آپ کے پاس ہے نہیں کنٹینر دینے والے بھی آپ سے نراض ہیں وہ آپ کے قریبی ساتھی تھے تو آپ پتہ نہیں اب ٹرک پہ چڑھیں گے یا گاڑی کے اندر سے نکلیں گے کیونکہ آپ کو اس ملک میں کنٹینر دینے والا بھی اب کوئی نہیں ہے تو جہاں جہاں سے گزریں گے لوگ آپ کو بجلی اور گیس کے بل دکھائیں گے اور اس شہداد اکبر ایسٹ ریکاوری یونٹ جو غیر قانونی طور پر قائم تھا اس ایسٹ ریکاوری یونٹ نے اس ملک کی تباہی کی ہے شہداد اکبر کا نام نہ صرف فیل فور ای سی ال میں ڈالا جائے اس کی خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے میں دوبارہ دو رات ہوں اپنے اس مطالبے کو اور ایسٹ ریکاوری یونٹ میں رہ کر اپنے ایسٹ بنائے ایدھر لاہور میں ایک فارم ہاؤس بنایا ہے رہتے رہے ہیں اس میں ڈیکلیئر کریں بتائیں اس کا سورس آف انکم کیا ہے آج تک اس کا سورس آف انکم کسی کو نہیں پتا کہ وہ سورس کہاں سے آیا آپ نے کہاں سے وہ پیسے بنائے تو عمران خان صاحب آج اس ملک میں کسان کو کھاد نہیں مل رہی کیونکہ آپ کے مافیاز نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے آج آپ کے مافیاز کسان کو کھاد سے محروم کر رہے ہیں اور اگلی دفعہ گندم کی فصل اس کی پیداوار میں کمی واقعہ ہوگی کیونکہ آپ کے مافیاز نے پیسے کھائے ہوئے ہیں اور آپ نے ادریہ پر تو چلیں اٹیک کیا ہی کیا اور کنٹیمٹ آف کورٹ کی دورانے خطاب آپ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی باتیں کی اور ان کو مجرم کہا آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت جو رینکنگز آئی ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نمبر جو بتایا ہے آج آپ کا سر شرم سے جھکنا چاہیے اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ نے اس ملک میں کرپشن کا بازار گرم کیا ہے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے ہم جب دوہزار تیرہ میں آئے تھے پاکستان ایک ست ستائیسوے نمبر پر تھا ہم جب دوہزار اٹھارہ میں گئے تو پاکستان ایک سو ون ہنڈڈین سیوٹین ایک سو سترمے نمبر پر تھا ہم نے دس پوائنٹس کی بہتری کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں آپ جب آئے تو ہم نے ایک سو ستنا پر چھوڑا تھا آج پاکستان تیس نمبر اس میں اوپر گیا ہے کرپشن کے اندر ایک سو چالیس کی آج رینکنگ آئی ہے ایک سو چالیس کی جو ہم ایک سو سترہ پر چھوڑ کے گئے تھے دوہزار انیس میں ایک سو بیس پر آئی دوہزار بیس میں ایک سو چوبیس پر آئی اور آج کرپشن میں جو اضافہ ہوا ہے پاکستان کا ایک سو چالیس ما نمبر آیا ہے عمران خان صاحب مبارک ہو آپ کو کہ آج آپ نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں بھی تیس پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ہمارے دور میں یہ بہتری کیوں آئی تھی کیونکہ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف نے اس ملک کے عربوں روپے بچائے تھے عربوں روپے بچائے تھے یہ اورن لائن کا منصوبہ اکاسی عرب روپے کی بچت ہے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ یہ اس پہ کوئی ٹینڈرنگ کی جائے کیونکہ جب حکومتوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں ٹینڈرنگ ضروری نہیں ہوتی چین ہمارا دوست ملک ہے پھر بھی ہم نے چین کو کہا کہ نہیں اس کی شفاف طریقے سے ہم ٹینڈرنگ کروائیں گے